نمستے میرا نام ہے ہرنندہ مشہ خود دوں گا گڑھا کیونکہ مرگے کے مٹن کباب کھا کر مہگی بنانے سے چیٹی لیمپ نہیں جلا آتی سمجھ رہے ہونا مجھے پتہ ہے آپ سے لوگ اچھے ہوں گے بڑھے ہوں گے امید کی گرڑ میں ہوں گے جو بھی کر رہے ہوں گے صحیح کر رہے ہوں گے بے انتہا وقت گزار گیا اور مجھے ذہن میں یاد بھی نہیں رہا کہ اس اشیانے میں میرے آخر بار قدم کپڑے تو بس آج کے اس ویڈیو میں زیادہ کچھ نہیں بولوں گا شروعات کرتا ہوں میں دکھاتا ہوں کہ روز مارا کے زندگی میری کیسی واپس آگئی اور آج کل کے اپنے ملک اپنے سرزمین پر میں کیا کیا کرتے ہوئے اپنے روز مارا کا دیم بتاتا ہوں تو آؤ یار شروع کرتے ہیں بینہ کسی ہرن کے مہینوں کا سمائے بیٹھ گیا جب اس میرے چھوٹے سے پیارے سے اشیانے میں میرے قدم واپس پڑے تو میرے زندگی کی وہ سریح بھولی ہوئی حقیقتیں میرے آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے دکھائی دینے لگی جس سے مجھے لڑنا ہے ہر سفر کا اندھ ہوتا ہے چاہے ایک ہفتے کا ہو دو ہفتے کا ہو پانچ مہینے کا میرے معاملے میں یہ سیڑ تھی پورے پانچ مہینے کی میرے دل کے ایک لا خاصل خواہش کو اپنی زندگی بھر لا خاصل خواہش بنے نہ رہنے کے لیے میں نے کالڈیج کے ٹائم یہ فیصلہ لیا کہ چلو پانچ مہینے وہرپور وہ سرے تمام ممالکوں میں جاتے ہیں جہاں پہ میرے دل میں جانے کی عرض پرند رہی تھی اور میرے خود قسماتی ہے کہ وہ دس کو دیش اٹلی سے شروع کر کے جرمنی تک بیچ میں ایشیا نیپار بھی خوم کے آیا وہ میری سیر مکمل طور پر بینہ کسی مسئلے کے پوری طرح سے کمپلیٹ ہو گئی لیکن اب بات یہ ہے کہ بے روزگاری کا مسئلہ بے روزگاری کا مسئلہ اپنی طرف ہے اور ہماری گھر کی کھڑکی سے تکنے والا یہ خوشنما منظر چاہے بیس سال پہلے ہو یا پانچ مہینے بعد جب میرا سیر ختم ہو بینہ بدلے بینہ کچھ ہوئے اسی جگہ پر ہمارے آنکھوں میں یہ وہی سوک وہی خوش وہی راحت پردان کرتا ہے فیلال پیسے بچانے کیلئے کوڑیا کا جو سب سے سستہ کھانا ہے لگ بگ روز یا تو ہر دو دن میں ایک بار پاستہ بنا کر کھا رہا ہوں وے اُبھلنے کا کام چل رہا ہے بن گیا جب سے میں نے اکیلے رہنا شروع گیا سات سال پہلے سے تب تک گھر پہ یہی بناتا آ رہا ہوں جس کے وجہ سے لک تو کافی صحیح ہے حقیقت ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے جبکہ سیر کی یادیں بڑی مٹھی ہوتی ہیں تو ابھی میں کڑوی حقیقت میں واپس آ گیا ہوں اپنے روزی روٹی کے لیے ملازیمت کے تلاش میں گلی گلی کچھا کچھا بھٹک رہا ہوں آج میرا ایک انٹرویو ہے ایک کمپنی میں تو سوچا چلو گھر پہ بیٹھ کے بور ہی ہونا ہے وہاں پر جاتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کیا پوچھتے ہیں اگر ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے یہ ہوئی جگہ ہے جہاں پہ آج میرا انٹرویو ہونے والا ہے دیکھتے ہیں کیا کم کرواتے ہیں اور کیا کیا پوچھتے ہیں انٹرویو ہو گیا 20 منٹ تک 1 to 1 پرشن پوچھا کہ کون ہو کیا خوبی ہے کیا کمی ہے کہے اپلائی کیا ظاہر سی بات ہے کہ پیسے کے لئے اپلائی کیا لیکن ہر کمپنی میں تھوڑا ایسے بولنا پڑتا ہے کہ ایک کمپنی کے برمے ہم نے کیا کیا پتا کیا اور کیا کیا کام کروائے گا دو دن میں نتیجہ آئے گا بولا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اپنے گھر والے مقام پہ واپس آ کر ہمیشہ سے من کے دیدار میں یہ فیلنگ جاگتی ہے کہ یہاں پہ اطراف میں ہریالی زیادہ ہے یہ ہریالی میرے کو اس دنیا کی علودگی سے تھوڑی دیر کے لیے سہیں تھوڑے رہت دیتی ہے چلو آپ گھر چلتے ہیں کچھ کھانا اوڈر کر لیا باہر سے فریز کو بڑھنے کے لیے تو اسی کے نشان ہے پینر کٹائی میں کھانا پکا رہا ہوں ایسے ہی روزگار کے تلاش میں ایک دن بیٹ گیا اگلے افتے زندگی میں کچھ بدلاؤ آئے گا کی نہیں کچھ پتہ آنے گھنڈا پتہ آنے یہی تو ہے زندگی جب میں یورو میں تھا تو دین میں چھ بار بیر پیتا تھا کوڑیا میں بیر مہنگا ہے تو چھ بار تو نہیں پی سکتا لیکن ہر دینر ہر شام کو پینے کی کوشش میری ضرور رہتی ہے چیئرز آہ آہ آرے یار چمس لانا بھول گئے چمچ آگیا یہ کوریانز کے لیے بینہ چمچ کے کچھ کھانے کی بات تو ہوتی ہے اور آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ میرے جو پچھلے دو ہکتے کا ٹائم جب میں کوڑیا واپس آیا تب نا وہ میں ایک تو ٹائم اجزٹ کرنے میں ٹائم لگ گیا یوروپ اور کوڑیا کے بیچ میں آٹھ گھنٹے کا ٹائم گیبرنس رہتا ہے تو اس کے چکر میں رات کو نین نہیں آتی رات کو اس کو ہونا چاہیے انسان کو لیکن کوڑیا کے حساب سے رات کو جب میں ریٹھتا ہوں تو نین تو گھنٹہ آتی نہیں اور اوپر سے ابھی جیسے میں نوکری کے تلاش کر رہا ہوں میرا گریجیشن ہو گیا اب تو میرے کو زندہ رہنا ہے ٹائبل کر لیا اس بات کا کوئی پچھتا آنی لیکن اچھا ہوا دیکھتے ہیں وہ زندگی نام کے سفر مجھے اس موڑ پہ لے کے پڑکتا ہے ایک چیز بتا دیتا ہوں ہر سفر کا جب انت ہوتا ہے تو ہم اس دھراؤنی حقیقت کا سامنہ کرتے ہیں جس سے ہم بچنے کی کوشش کر رہے تھے جیسے میرے کیس میں ہوا دیکھو ابھی جیسے بھارت میں بھی بیروز گھر یہ پرمخ مدہ ہے ہمارے دیش میں بھی سیم بات لاغو ہوتی ہے دو پینچ میٹ گریجیٹ کر رہے تھے اور میں آرمی میں تھا تب شاید ہنڈی کو لے کر دیمان زیادہ تھی تو جو ہمارے کلاس میں ہنڈی بھار سکتے تھے ان کو نوکری لگ گئی کچھ لوگ ڈلی انڈیا بھی چلے گئے اور ابھی انڈیا کی بات نہیں کر رہا ہوں ہمارے دیش سہیت پورے ورڈ میں جو اکنومی سیچویشن نے تھوڑی بہت سیمیت رہ گئی ہے بیفند کارن سے تو بات یہ ہے کہ پچھلے دس دن سے میں اپلائی کر رہا ہوں ایسے جگہ پہ جہاں سے میرا پڑھائی کا لینا دینا ہے اور ایسی جگہ بھی جہاں سے میرے پڑھائی کا کوئی لینا دینا نہیں دیکھتے ہیں یہ سیلسل کب تک سیلتا ہے یہ آشانہ ہے بہت بڑی بات ہے یہ نہیں ہوتا تو سالہ بہت دکت ہو جاتی بس عتید کی یادیں ہمارے دیوار کے ایک ایک نہیں دو کونے پر اس روشنی کی طرح بس ایک یاد بن بن چمکتے تارے جیسا حال بن گیا ہے لگن کتنا سندر ہے تو بس یاد آج کے ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کے اس ویڈیو سے پتہ چل گئے ہوگا کہ آج میں کیا کر رہا ہوں بولنے کے لئے زیادہ کچھ نہیں ہے میں واپس